این پی کی لیٹرشپ کیا پیغام دے رہی ہے اس حق کے حالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے اس تقریب کے آغاز میں آپ نے یہاں پہ شرکت کی اور دنیا میں ہمارا پیغام پہنچانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے جیسے آپ نے دیکھا ابھی ہمارا افتتائی پروگرام ہو گئے بچہ خان مرکز میں سٹھولز لگے ہوئے خدای خدمتگاری تحریک اور اس کے مکتب فکر کے کتابیں اور سب کچھ یہاں پہ دستیاب ہیں اور اس آج کے تاریخی موقع پہ ہم نے بچہ خان مرکز میں جو ہمارا مین ہال ہے وہ ہم نے الحمدللہ احمد شاہ بابا کے نام پہ کر دیئے اور اس کا ہم سب پختونوں کو مبارک بات بھی دینا چاہتے ہیں اور ہمارے بڑے پروگرام آج ہمارا الحمدللہ بھی دوپیر میں جلسہ ہے نوشیرہ میں بائیس کو ہمارا بنو میں ہے اس طرح ہزارہ میں ہے چوبیس کو ملکان میں ہے چوبیس کو آرنائی میں بھی ہے بلوچستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر بچہ خان مرکز میں ہمارا سیاست میں طالب علموں کے کردار پہ کانفرنس ہے اسی طرح سیاست اور بچہ خان بابا کے تحریک اور تاریخ میں جو ہماری بہنیں ہیں خواتین کے کردار پہ بھی سیمینار اور کانفرنس ہے یہ سب انشاءاللہ اس ہفتے میں ہم کریں گے اور پیغام ہم دنیا کو بالخصوص پختون بیلڈ کو یہ دیں گے کہ آج بھی بچہ خان کے نظریہ کی ضرورت ولی خان بابا کے سیاست کی ضرورت آج بھی پختون خواہ میں عوام کو ضرورت ہے آج بھی ہم اس دنیا میں جہاں پہ ہر جگہ دہشت کی داغ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم ادم تشدد کے پیروکار ہر قربانی دینے کے لیے تیار لیکن اس سطح میں پختون زمین پہ امن کے خواہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پختون قوم اسی راستے پہ رواند دوا رہیں اور انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی اس ہفتے میں پختونوں کا جذبہ ان کا جدوجہد اور ان کی یک جیتی وہ بلے نوشہرہ میں ہو وہ بنو میں ہو وہ ملکن میں ہو وہ ہزارہ میں ہو وہ بلوچستان میں ہو انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی پختون پیغام دیں گے کہ یہاں پہ پختون خواہ بچہ خان بابا اور ان کے نظریہ کی جہاگیر ہے احمل بھئی ملک میں جاری جو ہے وارٹے کا بہران سر کمر توڑ چکا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عوام بہت مشکلات کیا سامنے ظاہر سی بات ہے جو ملک میں آپ نے جب بہران کی بات کی بہت بڑا مسئلہ مہنگائی کا چل رہے ویسے ہی چل رہے عام شعبہ زندگی کے استعمال کی چیزیں بہت مہنگی ہیں غریب کے لیے جینا مشکل ہے اور ایک چیز جو آخر میں اب رہنے والا تھا وہ آٹا تھا اب آٹے کی بھی وہ حالت ہو گی ہے کہ اللہ خیر کرے لیکن اس دن بہران میرے خیال میں اگر آپ نے بہران کی بات کی تو بہران تو پاکستان پر پورے پاکستان پر ایک جیسا ہونا چاہیے ادھر جو پھر میسیج مل جاتا ہے کہ بہران کی بات آتی ہے تو پھر پنجاب آٹا بند کر دیتا ہے پختنخواہ پہ تو پھر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں تفریح ابھی بھی ہے پاکستان ابھی بھی ایک نہیں دو ہیں اور اگر یہی مثال قائم ہے تو پھر میری بجلی کی بھی تو لوٹ شیڈنگ ہے ہماری بجلی پوری نہیں ہے تو پھر تو اگر آٹے کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ پہلے پنجاب کو پورا دیا جائے پھر باقی ملک کو ملے تو یہی قانون میرے خیال میں پھر بجلی کے لیے بھی ہونا چاہیے یہی قانون گیس کے لیے بھی ہونا چاہیے اور یہ قانون پھر ہر صوبے پہ لگنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف ایک پنجاب کے لیے آج بابا کی برسی ہے آج نان بھائیوں کی اڑتال ہے قریب سے روٹی بھی لے لی گئی ہے اس کے بارے میں ظاہر سی بات ہے میں نے جیسے پہلے بولا یہ حکومت ایک ناکام حکومت ہے یہ عوامی حکومت ہے ہی نہیں اس کے لوگ چن کے لے کر آئے ہیں تو جو لوگ چن کے لے آ رہے ہیں یہ حکومت ان کے خدمت میں لگی ہوئی ہے ان کی ایک پولیسی عوام دوست نہیں ہے ان کی ایک پولیسی ایک لائن آف ایکشن عوام کے حمد وہ مدد کے لیے نہیں ہے بوران اس شکل میں آگے کہ میں پہلی کہتا تھا کہ عبران خان کہتا ہے کہ میں غربت ختم کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غریبوں کو ختم کروں گا آج میں دیکھ رہا ہوں تھوڑے حالات چل پڑے تو اینار کی اس ملک میں بہت جل آنے والی ہے بوک کے لوگ مریں گے نہیں وہ پھر چینیں گے وہ پھر ڈاکہ ڈالیں گے ملک خان کفتول کردنے کوئی چی انن پروگرام چکن دا غابتانیس توشفاق کم پروگرامو نو بکیگی او بیاد ازوان کل دا پاری سکر محیم زدیر مشکوریم ساسو دا تولو دا تول نوال خو مشکوریم دا تکسیب چه غیر آغلی دیو زمانگ دا لوے کور دا غاڑی و زمانگ دا دارد دا پارا زمانگ سر دا مرستیاد دا پارا او زمانگ دا روالی پیغام دلتا زمانگ دا پارا روڑی دا زد دی دا غاڑی دا افغانستان دا کانسلیر دا افغانستان دا امبسی او دا افغانستان دا طول ملک او دا طولو پختنو مشکوریم دا دی نمائندگی زمانگ دا پارا دا سدا چلکدل دا طول افغانستان مانگ دا موجود والارد دا او منگ سر پدل و روز شرک تی مانگ سر دا دی مشکوریم خبر خوکم کنند را سرا پروگرام دا سکار دے جنن انشاءاللہ تا سوکتل دلتا افتتائی پروگرامو شو کلتوری الحمدللہ دا باچا خان بابا پا تاریخ داگا پا مرگرو دلتا کتابی سٹالو ندی نورسٹالو ندی او انشاءاللہ دا طول آفتا منگ با داگی پیاد کے منظور دے کے مختلف جلسی دی دن پا نوغار کے جلس دا پا بنو کے جلس دا پا ہزارہ کے جلس دا پا ملکنڈ کے جلس دا پا بلوجستان کے پاہرنائی کے جلس دا او دلتا پا باچا خان مرکز کے دا سیاست کے جمہوریت کے دا طالب المانو پکردار او دا خواتینو پکردار دو مختلف سمیناری دی دا طول پروگرامونا پا انشاءاللہ منگ منزو او یودتا پا زمام دا پیغامی چسنگ پا اسلام کے پیغمبر علیہ السلام راگے او اغاد اسلام ہر لار پریخو دا ہر لار منگ دا پار پریخو دا و منگ کزان یوسی مسلمان جوڑو نو منگ با دا غی پیغمبر پا غیلار زو نو دی یودتا زمام چید کو دنیا بدلیگی و کو نظام بدلیگی منگ دا دا پختو دا پختنوالے درورولے لار دا اسلام دا دانچه دا لاند باچا خان پریخی دا کو حالات ہر سمرہ بدلشی خو منگ با دا باچا خان لار ٹنگ نیسو منگ با پدے روانیو منگ با پدے مزلکو او انشاءاللہ دا لار با مختل منزل ترسا احمد صاحب پختون پومپرس سے جمعاتے ہیں وہ اور پختونوں کے نام پر جو سرگرم تنظیمیں ہیں ان کے صحات کا آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے پچھلے دنوں پی ٹی ایم اور این پی کے مابین خوشگوار بیانات کا تبادلہ ہوا ہے اصولوں کی بات پر انشاءاللہ ہمارے بیانات ہر وقت خوشگوار ہوں گے ہاں کبھی کبھی ہمارے بیانات سخت لگنے لگ جاتے ہیں وہ بھی اصولوں پر ہوتے ہیں ہم نے اصولوں سے ہٹ کے کبھی بات کی نہیں جہاں پہ پختون یک جیتی کا سوال ہے تو ہم اس کے خواہش مند ہیں اور انشاءاللہ آپ انتظار کریں آپ کو بہت جلد یہ اعلان سننے میں ملے گا ہم اس کے خواہش مند ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پختون جتنے بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں پختون جو زندگی گزار رہے ہیں جن مشکلوں سے گزر رہے ہیں ان کے لئے ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو مل بیٹھ کے ایک متفقہ لائے عمل طے کر کے اس پہ آگے چلنا چاہیے اور انشاءاللہ بہت جلد عوامی نشنل پارٹی اس کردار کو اپنائی گی اور سب کو اکٹا کر کے انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ لاکے ایک لائے عمل بنا کے گامزن کرے گی صرف خوشگوار بیانات ہیں یا خوشگوار عملی پیشرف بھی ہے ہمارے بیانات میں عمران خان نہیں ہے کہ صرف بیان دیتے جائے ہمارے بیان جو ہوتے ہیں وہ عمل کے ہوتے ہیں ہم اس بندے کے پیروکار ہیں جس نے پہلے عمل کیا پھر بیان دیئے ہمارے بیان عمل والے ہیں ایسے بیان نہیں دیتے ہمارے بیان دیتے ہیں